نتھے پڑھیں شری درگا کبح رشی مارکنڈے نے پوچھا جبی دیا کر کے برمہ جی بولے تب ہی کہ جو گپت منطر ہے سنسار میں ہیں سب شکتیاں جس کے ادھکار میں ہر ایک کا جو کر سکتا اپکار ہے جس اج اپنے سے بیڑا ہی پار ہے پویتر کبح درگا بل شالی کا جو ہر کام پورا کرے سوالی کا سنو مارکنڈے میں سمجھاتا ہوں میں نو درگا کے نام بتلاتا ہوں کبح کی میں سندر چھپائی بنا جو اتیانت ہے گپت دیوں بتا نو درگا کا کبح یہ پڑھے جو منچت لائے اس پہ کسی پرکار کا کبھی کسٹ نائے کہو جہ جہ مہرانی کی جہ درگا اسٹ بھوانی کی پہلی شیل پتری کہلاوے دوسری برمچارنی منبھاوے تیسری چندر گھنٹا شبنام چوتھی کشمانڈا سکدھام پانچویں دیوی اسکند ماتا چھٹی کاتیانی وکھیاتا ساتھویں کال راتری مہا مایا آٹھویں مہا گوری جگ جایا نوویں صدھ داتری جگ جانے نو درگا کے نام بکھانے مہا سنکٹ میں ون میں رن میں روک کوئی اپجے نجتن میں مہا وپتی میں ویوہار میں مان چاہے جو راج دربار میں شکتی کوج کو سنے سنائے منو کامنا صدھ نرپائے چامونڈا ہے پریت پر ویشنوی گرود اسوار بیل چڑھی مہیشوری ہاتھ لیے ہتھیار ہنس سواری واراہی کی مور چڑھی درگا کوماری لکشمی دیوی کمل آسینہ برمی ہنس چڑھی لیوینہ ایشوری صدا بیل اسواری بھکتن کی کرتی رکھواری شنک چکر شکتی ترشولہ حل مسول کر کمل کے فولہ دیتے ناش کرنے کے کارن روپ انے کی نہ دارن بار بار چرنن سرناؤں جگدم بے کے گنکو گاؤں کسٹ نیوارن بلشالی ما دوست سنگھارن مہ کالی ما کوٹی کوٹی ماتا پرنام پون کی جو میرے کام دیا کرو بلشالنی داس کی کسٹ مٹاؤں جمن کی رکشا کو صدا سنگھ چڑھی ما آؤں کہو جے جے مہرانی کی جے درگا اسٹ بھوانی کی اگنی سے اگنی دیوتا پورو دشا میں اندری دکشن میں واراہی میری نیترت میں کھڑک دھارنی وائیو میں ما مرگوہانی پسچم میں دیوی وارونی اتر میں ما کوماری جی اشان میں شول دھاری جی برمانی ما تا عرش پر ما ویشنوی اس فرش پر چامونڈا دس دشاؤں میں ہر کسٹ تم میرا ہرو سنسار میں ما تا میری رکشا کرو رکشا کرو سممک میرے دیوی جیا پاچے ہو ما تا ویجیا اجیتا کھڑی بائیں میرے اپرا جیتا دائیں میرے ادھوت نیما شکھا کی ما اوما دیوی سرکی ہی مالا دھاری للاٹ کی اور بھرکٹی کی ما یشسونی بھرکٹی کے مدھتر نیتراجم گھنٹا دونوں ناسکا کالیک کا پولوں کی کرن مولوں کی ما تا شنکری ناسکا میں انش اپنا ما سگندہ تم دھرو سنسار میں ما تا میری رکشا کرو رکشا کرو اوپر ویہ نیچے ہوتوں کی ما چرچ کا امرت کلی جیبہ کی ما تا سرسوتی داتوں کی کو ماری ستی اس کنٹ کی ما چندی کا اور چتر گھنٹا گھنٹی کی کامکشی ما ٹھوڑی کی ما منگلا اسوانے کی گریوا کی بھدر کالی ما رکشا کرے بل شالی ما دونوں بجاؤں کی میرے رکشا کرے دھنودھارنی دو ہاتھوں کے سب انگوں کی رکشا کرے جگتارنی سلیشوری کلیشوری مہا دیوی شوک وناشنی چھادی ستنوں اور کندھوں کی رکشا کرے جگواسنی ردے ادھر اور نابی کے کٹ بھاکے سب انگوں کی گرہ میشوری ما پوتنا جگ جننی شامہ رنگ کی گھٹنوں جگھاؤں کی کرے رکشا وہ وندھے واسنی ٹکنوں ویپاؤں کی کرے رکشا وہ شیو کی داسنی رکت ماس اور ہڈیوں سے جھو بنا شریر آنتوں اور پتواس میں بھرا اگن اور نیر بلبدھی انکار اور پران اپان سمان ست رجتم کے گنوں میں فسی ہے یہ جان دار انی کو روپ ہی رکشا کریو آن تیری کرپا سے ہی ماں چمن کا ہے کلیان آیو یشور کیرتی دھن سمپتی پریوار برمانی اور لکشمی پاروتی جگتار ودیہ دیما سرسوتی سب سکھوں کی مول دوستوں سے رکشا کرو خاتھ لیے ترشول بھیروی میری بھاریا کی رکشا کرو ہمیش مان رازدربار میں دیویں صدا نریش یاترہ میں دکھ کو ہی نہ میرے سر پر آئے کوج تمہارا ہر جگہ میری کرے سہائے اے جگ جنی کر دیا اتنا دووردان لکھا تمہارا کوج یہ پڑھے جو نشیمان منوان چیتفل پائے وے منگل مود بسائے کوج تمہارا پڑھتے ہی نو ندھی کر آئے برمہ جی بولے سنو مارکنڈے یہ درگا کوج میں نے تم کو سنایا رہا آج تک تھا گپت بھید سارا جگت کی بھلائی کو میں نے بتایا سبھی شکتیاں جکی کر کے ایک اترید ہے مٹے کی دیکھو اسے جو پہنایا چمن جس نے شردہ سے اس کو پڑھا جو سنا تو بھی مو مانگا وردان پایا جو سنسار میں اپنے منگل کو چاہے تو ہر دم یہی کوج گاتا چلا جا بیعا وان جنگل دشاؤں دشوں میں تو شکتی کی جیجے مناتا چلا جا تو جل میں تو تھل میں تو اگنی پون میں کوج پہن کر مسکراتا چلا جا نڈر ہو وچرمن جہاں تیرا چاہے چمن قدم آگے بڑھاتا چلا جا تیرا مان دھن دھام اس سے بڑھے گا تو شردہ سے درگا کوج کھو جھگائی یہی منتر ینتر یہی تنتر تیرا یہی تیرے سر سے ہے سنکٹ ہٹائی یہی بھوت اور پریت کے بھیکان آشک یہی کوج شردہ وے بھکتی بڑھائی اسے نرت پرتیچمن شردہ سے پڑھ کر جو چاہے تو مو مانگا وردان پائی اس ستوتھی کے پارٹ سے پہلے کوج پڑھیں کرپا سے آدھ بھوانی کی بل اور بدھی بڑھیں شردہ سے جبتا رہے جگدم بے کا نام سکھ بھوگے سنسار میں انتھ مکتی سکھ دام کرپا کرو ما تیشوری بالک چمن نادان تیرے در پر آگیرا کرو مییا کلیان جای ماں کالی پہلا ادھیائے دوہا وندو گوری گن پتی شنکر اور حنمان رام نام پربھاو سے سب کا ہے کلیان گرو دیو کے چڑھنوں کی رج مستق پہ لگاؤں شارد ماتا کی کرپا لیکھنی کا ورپاؤں نمو نرائن داس چی وپرن کلشریگار پجے پتا کی کرپا سے اپجے شد وچار وندو سنت سماج کو وندو بھکتن بھیک جن کی سنگت سے ہوئے اُلٹے سیدھے لیک آدھ شکتی کی وندنا کرکے شیش نواؤں سب شتی کے پاٹ کی بھاشا سرل بناؤں شما کریں ودوان سب جان مجھے انجان چننوں کی رج چاہتا بالک چمن نادان گھرگر ترگا پاٹ کا ہو جائے پرچار آدھ شکتی کی بھکتی سے ہوگا بیڑا پار کلیو کپڑ کیوں نجدیرا کرمو گے وش کسٹ گھنیرا چنتا اگن میں نسدین جرہی پربو کا سمرن کبھو نہ کریں یہ ستوطی لکھی تن کے کارن دکھنا شک اور کسٹ نیوارن مار کنڈے رشی کرے بخانا سنت سنائی لاؤں سواروچپنا مکمن ونتر میں سرط نامی راجہ جگبھر میں راج کرت جب پڑی لڑائی جدھ میں مری سبھی کٹکائی راجہ پران لیے تب بھاگا راج کوش پریوار تیاغ سچیون بانٹیوں سبھی کھ جانا راجن مم یہ بن میں جانا سنی کبر اتی بھےو اداسہ راج پاٹ سے ہوا نیراشہ بھڑکت آئیو اک بن ماہی میدھا منی کے آشرم جاہیں دوہا میدھا منی کا آشرم تھا کلیا نیواش رہنے لگا سرط وہاں بن سنتن کا داس ایک دن آیا راجہ کو اپنے راجے کا دھیان چپکے آشرم سے نکل پہنچا بن میں آن من میں شوک اتی اپ جائے نج نین سے نیر بہائے پور ممتہ اتھی دکھ لگا اپنے آپ کو جان بھاگا من میں راجن کرے وچارہ کرمن وش پائیو دکھ بھارہ رہے نہ نوکر آگیا کاری گئی رازدھانی بھی ساری ودنا موہے بھےو وپریتا نجدن رہوں وپن بھے بیتا دیو کروگے کبھوں سہائی کاٹو موری وپدہ سر آئی سوچت سوچ رہیو بھوالا آئیو ویش ایک تے ہی کالا تن راجہ کو کین پرنامہ ویش سمادی کہیو نجنامہ دوہا راجہ کہے سمادی سے کارن دو بتلائیے دھکی ہوئے منملین سے کیوں اس ون میں آئے آہ بھری اس ویش نے بولا ہو بیچین سمرین کرنش دکھ کا بھر آئے جلنین ویش کسٹ من کا کہہ ڈالا پتروں نے ہے گھر سے نکالا چھین لیو دھن سمپتی میری موری جان وپتنے گھیری گھر سے تھکے کھر سے دھکے کھا ون آیا ناری نے بھی دگا کمایا سمبندی سوجن سب تیاغے دکھ پائیں گے جیو اب آگے پھر بھی من میں دھیر نہ آوے ممتہ وش حردم کلپاوے دوہا میرے رشتے داروں نے کیا نیچوں کا کام پھر بھی ان کے بنا نہ آئے مجھے آرام سرس نے کہا میرا بھی خیال ایسا تمہارا ہوا ممتہ وش حال جیسا چلے دونوں دکھیاں منی آشرم آئے چرن سر نوا کر وچن یہ سنائیں رشی راج کر کرپا بتلائیے گا ہمیں بید جیون کا بتلائیے گا جنہوں نے ہمارا نرادر کیا ہے ہمیں ہر جگہ ہی بیادر کیا ہے لیا چین دھن اور سروسب ہے جو کیا کھانے تک سے بھی بیبس ہے جو یہ من پھر بھی کیوں ان کو اپناتا ہے انہی کے لئے کیوں یہ گھبراتا ہے ہمارا یہ مو تو چھڑا دیجئے گا ہمیں اپنے چرنوں لگا لیجئے گا بنتی ان کی مان کر میدھا رشی سجان ان کے دیرج کے لئے کہے یہ آتم گیان یہ مو ممتہ اتی دکھتائی صدا رہے جیوہم اسمائی پشو پکشی نر دیو گندھروا ممتہ وش پاوے دکھ سروا گرہ سمندی پتر اور ناری سب نے ممتہ جھوٹی داری جد پی جھوٹ مگر نہ چھوٹے اسی کے کارن کرمہ فوٹے ممتہ وش چڑی چوگ جگاوے بھوکی رہے اپنے بچوں کو کھلاوے ممتہ نے باندھے سب پرانی برامن ڈوم یہ راجہ رانی ممتہ نے جک کو بورایا ہر پرانی کا گیان بھولایا گیان بنا ہر جیو دکھاری آئے سر پر وپتہ بھاری تم کو گیان یہ تھارت نہ ہیم تب ہی تو دکھمانوں منمہ ہیم دوہا پتر کرے ماں باپ کو لاک پار دھکار ماد پتہ چھوڑے نہیں پھر بھی جھوٹا پیار یوگ ندرہ اسی تو ممتہ کا ہے نام جیووں کو کر رکھا ہے اسی نیبے ارام بھگوان وشنو کی شکتی ہے بھکتوں کی خاتر بھکتی ہے مہا مایا نام دھرایا ہے بھگوتی کا روپ بنایا ہے گیانیوں کے من کو ہرتی ہے پرانیوں کو بے بس کرتی ہے یہ شکتی من بھرماتی ہے یہ ممتہ میں فساتی ہے یہ جس پر کرپہ کرتی ہے ان کے دکھوں کو ہرتی ہے جس کو دیتی وردان ہے یہ اس کا کرتی کلیان ہے یہ یہی ودیہ کہلاتی ہے ودیہ بھی بن جاتی ہے سنسار کو تارنے والی ہے یہی درگا مہاکالی ہے سمپون جک کی مالک ہے یہ کل سسٹی کی پالک ہے ریسی سے پوشا راجہ نے کارون تو بتلاو بھگوتی کی اتپتی کا بھید ہمیں سمجھاؤ مونی میدھا بولے سنو دھیان سے مگن ندرہ میں وشنو بھگوان تھے ارام سے شیش شیعہ پہ وہ اسر مدھو کیٹب وہاں پرکٹے دو شرون میال سے پربھو کے لے کر جنم لگے برحمہ جی کو وہ کرنے ختم انہیں دیکھ برحمہ جی گھبرا گئے لکھی ندرہ پربھو کی تو چکر آ گئے تبھی مگن من برحمہ ستوطی کریں کہ اس یوگ ندرہ کو تیاغو ہری کہا شکتی ندرہ تو بن بھگوتی تو سواہا تو امبے تو سکھ سمپتی تو ساویتری سندیا وشو ادھار تو تو تپتی پالن وے سہار تو تیری رچنا سے ہی یہ سنسار ہے کسی نے نہ پایا تیرا پار ہے گدہ شنک چکر پدم ہاتھ لے تو بھکتوں کا اپنے صدا ساتھ دے مہا مایہ تب چرن دھیاؤں تمری کرپہ ابھی پد پاؤں برحمہ وشنو شیو اپ جائے دھارن ویوید شریر کر آئے تمری ستوطی کی نہ جائے کوئی نا پار تمہارا پائے مدو کیٹا موہے مارن آئے تم بن شکتی کون بچائے پربو کے نیتر سے ہڑ جاؤ شیش شہیاں سے انہیں جگاؤ اسروں پرمو ممتہ ڈالو شرنہ گت کو دیوی بچالو سن ستوطی پرکٹی مہم آیا پربو آنکھوں سے نکلی چھایا تامسی دیوی نام دھرائیا برحمہ خاتر پربو جگایا یوگ ندرہ کے ہٹتے ہی پربو اگھاڑے نین مدو کیٹاپ کو دیکھ کر بولے کروٹید بین برحمہ میرا ہنش ہے مار سکے نہ کوئے مجھ سے بلاج مانے کو لڑ دیکھو تم دوئے پربو گتہ لے کر اٹھے کرنے دیتے سہار پرکرمی یودہ لڑے ورش وہ پانچ ہجار تب ہی دیوی مہم آیا نے دیتیوں کے من بھرمائے بلوانوں کے ہردے میں دیا ابھیمان جگائے ابھیمانی کہنے لگے سن وشنو دھردیان یودھ میں یودھ سے ہم پرسن ہے مانگو کچھ وردان پربو تھے کوٹک پربو تھے کوٹک کر رہے بولے اتنا ہو میرے ہاتھوں سے مرو وچن مجھے یہ دو وچن بدوے راکشش جل کو دیکھ اپار کال سے بچنے کے لیے کہتے شبد اچار جل ہی جلچوں اور ہے برحمہ کمل ویراج مارنا چاہتے ہو ہمیں تو سنیے مہاراج ود کی جو اس جگہ پہ جلنا جہاں دکھائے پربو نے اتنا سنتے ہی جانگ پہ لیا لٹائے چکر سدرشن سے دیے دونوں کے سرکاٹ کھلے نین رہے دونوں کے دیکھت پربو کی بات برحمہ جی کی ستوتی سن پرکٹی مہمائیہ پاٹ پڑے جو پریم سے اس کی کرے سہائے شکتی کے پربھاو کا پہلا یہ ادھائے چمن پاٹ کارن لکھا سہجے شبد بنائے شردہ بھکتی سے کرو شکتی کا گنگان دوسرا ادھائے درگہ پاٹ کا دوسرا شروع کروں ادھائے جس کے سننے پڑھنے سے سب سنکٹ مٹ جائے میدھا رشی بولے تب ہی سن راجن دھردیان بھگوٹی دیوی کی کتھا کرے سب کا کلیان دیو اصور بھے یدھ اپارا مائشہ سر دیتن سردارا یودھا بلی اندر سے بھیڑیو لڑیو ورش شترن تے نافیریو دیو سینا تب بھاگی بھائی مائشہ سر اندراصن پائی دیو برہما سب کرے پکارا اصور راجن لیو چھین ہمارا برہما دیون سنگ پدھارے آئے وشنو شنکر دوارے کہا کثی بھر نینن نیرہ پربود دیت اصور بہو پیرہ سن شنکر وشنو اکلائے بھوے تنی من کرود بڑھائے نین بھے تردیو کے لالا مکھن تے نکلیو تیج وشالا تب تردیو کے انگوں سے نکلی تیج اپار جن کی جوالا سے ہوا اجول سبسنسار سبھی تیج اکجا مل جائی اطول تیج بل پریو لکھائی تاہی تیج سو پرکٹی ناری دیکھ چندہ تیج سمائے ناسی کا تیج کبیر بنائی اگنی تیج ترنیتر سمائی برہم تیج پرکاش فلائے روی تیج نے ہاتھ بنائے تیج پرجا پتی دانت اپجائے شرون تیج وائیو سے پائے سب دیون جب تیج ملائی شیوہ نے درگا نام دھرائی اٹھ آس سوائیو نے بھینٹ چڑھایا ساغر نے رتنوں کا ماں کو ہار پہنایا سوری نے سب روم کی روشن مات گئے برجدیا اندر نے ہاتھ میں جگ داتا کہ اراوت نے گلے کی گھنٹی ہی دی داری سنگ ہی مالی نے دینا کرنے کو سواری کال نے اپنا کھڑک دیا پھر شیش نوائی برمہ جی نے دیا کمنڈل بھینٹ چڑھائی وشو کرما نے ادبوت اک فرصہ دے دینا شیش ناگ نے چھتر ماتا کی بھینٹ کی نا وستر آبوشن نانا بھانتی دیون پہنائے رتن چڑھت میا کے سر پر مکٹ سہائے دوہ آد بھوانی نے سنی دیون ونے پکار اسروں کے سہار کو ہوئی سنگ سوار رنچ انڈی جوالہ بنی ہاتھ لیے ہتھیار سب دیموں نے مل کبھی کینی جہ جہ کار چلی سنگ چڑھ درگہ بھوانی دیو سین کو ساتھ لیے سب ہتھیار سجائے رن کے عطی بھیانک روپ کیے معیشہ سر راکشش نے جب یہ سم چار ان کا پایا لے کر اسروں کی سین جلدی رن بھومی میں آیا دونوں دل جب ہوئے سامنے رن بھومی میں لڑنے لگے کروہ دی دھو رن چندی چلی لاشوں پر لاشے پڑھنے لگے بھگوزی کا یہ روپ دیکھ اسروں کے دل تھے کانپ رہے لڑنے سے گھبراتے تھے کچھ بھاگ گئے کچھ ہاں پر رہے اسروں کے ساتھ کروڑوں ہاتھی گھوڑے سینہ میں آئے دے کے دل معیشہ سر کا ویاکل ہو دیو تا گھبر آئے رن چندی نے دش 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 آئے تھے ید بھومی میں لاکھوں دیتیوں کے سر کٹ گرائے تھے دیوی سینہ باغ اٹھی رہ گئی اکیلی درگاہی معیشہ سر سینہ کے سہیت للکار تا آگے بڑھا تبھی اس درگا اسٹ بجی مانے رن بھومی میں لمبے سانس لئے شوا شوا میں امبا جی نے لاکھوں ہی گھن پرگڑ کیے پلشا لی گھن بڑھے وہ آگے سجے سب ہتھیاروں سے گونچ اٹھا اکاش تبھی ماتا کی جہ جہ کاروں سے پرتیوی پرسروں کے لہو کی لال ندی وے بہتی تھی بچ نہیں سکتا دیتے کوئی للکار کے دیوی کہتی تھی لکڑی کے ڈھیروں کو اگنی جیسے بھسم بناتی ہے ویسے ہی شکتی کی شکتی دیتے مٹاتی جاتی ہے سنگھ چڑی درگا نے پل میں دیتے وں تیسرا ادھائی دوہا چکشور نینج سینہ کا سنی جبی سہار کرودت ہو کر لڑنے کو آپ ہوا تی رشی میدان راجہ سفیر کہا سنو ترتی ادھائی کی اب قطہ مہا یودہ چکشور تا بھیمان میں گرچتا ہوا آیا میدان میں وے سینہ پتی اسروں کا ویر تھا چلاتا مہا شکتی پر تیر تھا مگر ترگا نے تیر کاٹے سبھی کئی تیر دیوی چلائے تبھی جب ہی تیر تیروں سے ٹکراتے تھے تو دل شور ویروں کے گھبر آتے تھے تبھی شکتی نے اپنی شکتی چلا ویرث اسر کا ٹکڑے ٹکڑے کیا اسر دیکھ چول بھی لگی ماتا کے تن کو فول سی لگا کامپنے دیکھ دیوی قبل مگر کرود سے چین پایا نپل اسر ہاتھی پر ماتا تھی شیر پر لائی موت تھی دیتیا کو گھیر کر اچھل سنگ ہاتھی پہ ہی جا چڑھا ویر ماتا کا سنگ دیتیا سے جا لڑا جب ہی لڑتے لڑتے گرے پرتوی پر بھڑی بدر کالی تب کرود کر اسر دل کا سینہ پتی مار کر چلی کالی کے روپ کو دھار کر گرجتی کھڑک کو چلاتی ہوئی وے دستوں کے دل کو مٹاتی ہوئی پون روپ حل چل مچاتی ہوئی اسر دل جمی پر سلاتی ہوئی لہو کی ویندیاں بہاتی ہوئی نئے روپ اپنے دکھاتی ہوئی دوہ مہا کالی نے اسروں کی جب سینہ دیمار مہشہ سر آیا وہاں روپ بھینسے کا دھار سوئیہ گرج اس کی سن کر لگے بھاگنے گرن کئی بھاگتوں کے اسر نے سہارا خوروں سے بےہوش لاکھوں ہی کی نے لگے کرنے دیوی کے گھن ہا کار وکل اپنی سینہ کو درگا نے دیکھا چڑی سنگ پر مار کل کار آئی لیے شنک چکر گدا پدم ہاتھوں ویترش پرسال تلوار آئی کی یار اوپ شکتی نے چنڈی کا دھارن ویدیتیوں کا کرنے تھی سہار آئی لیے باند بھینسے کو نج پاش میں جھٹ اسور نے وہ بھینسے کی دے پلٹائی بینا شیر سمک لگا گرج نے وہ تو چنڈی نے ہاتھوں میں پرسا اٹھایا لگی کٹنے دیتے کہ سر کو درگا تو تج سنگ کا روپ نر بن کے آیا جو نر روپ کی مال گردن اڑائی تو گج روپ دھارن کیا بل بلایا لگا کھینچ نے شیر کو سونڈ سے جب تو درگا نے سونڈ کو کا گرائیا کپٹ مایا کر دیتے نے روپ بدلہ لگا بھینسہ بن کے اپ درو مچانے تربی کرودت ہو کر جگت مات چندی لگی نیتروں سے اگنی برسانے دھمکتے ہوئے مک سے پرکٹیج والا لگی اب اثروں کو ٹھکانے لگانے اچھل بھینسے کی پیٹ پر جا چڑھی وے لگی پاؤں سے اس کی دے کو دبانے دیا کٹ سر بھینسے کا کھڑک سے جب تو آدھا ہی تن اثر کا باہر آیا تو ترشول جگ دمبے نے ہاتھ لے کر مہا دست کا شیش دھڑ سے اڑایا چلی کروز سے مئیہ للکار تی تب کیا پل میں دیتیوں کا سارا صف آیا چمن پش پدیو نے مل کر گرائے اپس راؤ وے گندھر وہ نے راگ گایا ترثیہ دھیائی میں ہے دھیائے آدھی شکتی نے جب کیا مہشہ سرکاناش سبھی دیوتہ آگئے تب ماتا کے پاس مک پرسند سے ماتا کے چڑھنوں میں شیش جھکائے کرنے لگے ویس توتی میٹھے بین سنائے ہم تیرے ہی گنگاتے ہیں چڑھنوں میں شیش جھکاتے ہیں تیری جے جے کار مناتے ہیں تم نے ہی اپنی شکتی سے بلوان دیتیوں کو مارا ہے ہم تیرے ہی گنگاتے ہیں برمہ وشنو مہا دیو بڑے تیرے در پر کر جوڑ کھڑے ور پانے کو چڑھنوں میں پڑے شکتی پاجہ دیتیوں سے لڑے ہم تیرے ہی گنگاتے ہیں ہر ودیہ کا ہے گیان تجھے اپنی شکتی پر مان تجھے ہر اکی پہچان تجھے ہر داس کا مات دھیان تجھے ہم تیرے ہی گنگاتے ہیں برمہ جب در پر آتے ہیں ویدوں کا پارٹ سناتے ہیں وشنو جی چور جھلاتے ہیں شیف شمبو ناد بجاتے ہیں ہم تیرے ہی گنگاتے ہیں تُو بدر کالی ہے کہلائی تُو پاروتی بن کر آئی دنیا کے پالن کرنے کو تُو آد شکتی ہے مہمائی ہم تیرے ہی گنگاتے ہیں بھوکوں کو ان کھلائے تُو بھکتوں کے کسٹ مٹائے تُو تُو دیعوان داتی میری ہر من کی آس پجائے ہم تیرے ہی گنگاتے ہیں نردھن کے تُو بھندار بھرے تُو پتیتوں کا ادھار کرے تُو اپنی شکتی دے کر کے بھو ساگر سے بھی پار کرے ہم تیرے ہی گنگاتے ہیں ہی تیر لوکی میں واس تیرا ہر جیو ہے مئیہ داس تیرا گنگ گاتا جمع اکاش تیرا ہم کو بھی ہے وشواش تیرا ہم تیرے ہی گنگ گاتے ہیں دنیا کے کسٹ مٹا ماتا ہر اکی آس پجا ماتا ہم اور نہیں کچھ چاہتے ہیں بس اپنا داس بنا ماتا ہم تیرے ہی گنگ گاتے ہیں تُو دیا کرے تو مان بھی ہو دنیا کی کچھ لگی مانگو وردان جمن بھائے دیو نے کہا تب ہر شائے جب بھی ہم پریم سے یاد کرے ماں دینا درشن دکھ لائے ہم تیرے ہی گنگ گاتے ہیں تب بھدر کالی یہ بول اٹھ کرو گے یاد مجھے جب ہی میں سنکڑ دور کروں تب ہی اتنا کہکر انتر دھیان ہوئی تب جمن خوشی سے سب نے کہا جے جگتار نی بھوانی ماں ہم تیرے ہی گنگ گاتے ہیں وے دونے پار نہ پایا ہم کیسی شکتی مہم آیا ہے لکھتے لکھتے یہ درگا پاٹھ میرا بھی من ہر شای نادان چمن پہ دیا کرو شارد مات سر ہات درو جو پاٹ پریم سے پڑ جائے مو مانگ مات ور پائے سکھ سمپتی اس کے گھر آئے ہر سمیں تمہارے گنگ آئے اس کے دکھ درد مٹا دینا درشن اپنا دکھلا دینا ہم تیرے ہی گنگ گاتے ہیں دان سے صد کام نہ ہو چمن رنت جو پڑے پاٹ ایک ہی بار صد بھوانی سکھ دے بھرتی رہے بندار اس ستروت کو پریم سے جو بھی پڑے سنائے ہر سنکٹ میں بھگوطی ہو آن سہائے مان عجت سکھ سمپتی ملے چمن بھر پور درگا پاٹھی سے کبھی رہے نہ مئیہ دور چمن کی رکش صدا ہی کرو جگت مہارانی جگ دمبے مہا کالی کا چندی آد بھوانی جائے مہا کالی پانچوہ ادھیائی ریشی راج کہنے لگے سن راج منلائے درگا پاٹھ کا کہتا ہوں پانچوہ میں ادھیائی ایک شمیش بنشم دو ہوئے دیت بلوان جن کے بھیسے کام تھا یہ سارا جہان اندر آدھی کو جیت کر لیا سیہ سنشین کھو کر تاجر تخت کو ہوئے دیوتا دین دیو لوگ کو چھوڑ کر بھاگے جان بچائیں جنگل جنگل پھر رہے سنکٹ سے گھبرائے تب ہی یاد آیا انہیں دیوی کا دیوی بھدرہ ہے تُو ہی گوری دات ریوی رود را ہے تُو ہے چندر روپا سکھ دائنی لکشم سدھی سنگھ وہین ہے بے انت روپ اور کئی نام ہے تیرا نام جبتے صبح و شام ہے تُو بھکتوں کی کیرطی ستکار ہے تُو وشنو کی مایا تُو سنسار نندرہ بن دیتی دیدار ہے تُو جیما کا روڑو نمسکار ہے ما نمسکار ہے تُو ہی چھایا بن کے چھائی ہوئی شدہ روپ سب میں سمائی ہوئی تیری شکتی کا سب میں وستار ہے تُو جیما کا روڑو نمسکار ہے نمسکار ہے ما نمسکار ہے تُو ہی شما تُو ہی شانتی بن کے دھیرش دھر آوے تُو ہی شردہ بن کے یہ بھکتی بڑھا تُو ہی کانتی تُو ہی چمت کار ہے تُو جیما کروڑو نمسکار ہے نمسکار ہے ما نمسکار ہے تُو ہی لکشمی بن کے بھنڈار کرتی تُو ہی ورطی بن کے کلیان کرتی تیرا سمریتی روپ افتار ہے تُو جیما کروڑو نمسکار ہے ما نمسکار ہے تُو ہی ترشتی بنی تن میں وکھیات ہے تُو ہر پرانی کی تات اور مات ہے دیابن سمائی تُو داتار ہے تُو جیما کروڑو نمسکار ہے نمسکار ہے ما نمسکار ہے تُو ہی برانتی برم اپ جا رہی ادھی سٹات تُو ہی کہلا رہی تُو چیتن نرکار سا کار ہے تُو جیما کروڑو نمسکار ہے ما نمسکار ہے تُو ہی شکتی ہے جوالا پرچند تُو جی پوجتہ سارا برم بھان ہے تُو ہی ردھی سدھی کا بندار ہے تُجھے ما کروڑو نمسکار ہے ما نمسکار ہے مجھے ایسا بھکتی کا وردان دو چمن کا بھی ادھار کلیان ہوں تُو دکھی اناتو کی گم خار ہے تُجھے ما کروڑو نمسکار ہے ما نمسکار ہے نمسکار ستروت کو جو پڑھے بھوانی سبھی کسٹ اس کے ہرے چمن ہر جگہ وے مدد گار ہے تُجھے ما کروڑو نمسکار ہے ما نمسکار ہے دو راجہ سے بولی رشی سن دیون کی پکار جگ دمبے آئی وہاں روپ پاروطی دھار گنگا جل میں جب کیا پاروطی نے سنان دیووں سے کہنے لگی کس کا کرتے ہو دیان اتنا کہتے ہی شیوہ ہوئی پرکڑ تتکال پاروطی کی انش سے دھارا روپ وشال شیوہ نے کہا مجھ کو ہے دھیار رہے یہ سب ستتی میری ہی کہا رہے ہے شمب اور شمب کے ڈرائے ہوئے شرن میں ہماری ہیں آئے ہوئے شیوہ انش سے بن گئی امبی کا جو باقی رہی وے بنی کالی کا دھرے شیل پتری نے یہ دونوں روپ بنی ایک سندر بنی ایک روپ مہا کالی جگ میں وچرنے لگی اور امبے ہماریہ پر رہنے لگی تب ہی چند اور منڈائے وہاں وچرتی پہاڑوں میں امبے جہاں اتی روپ سندر نہ دیکھا گیا نرک روپ مہدل میں پیدا ہوا کہا چاہ کے پھر شنب مہاراج کہ دیکھی ہے ایک سندری آج ہی چڑی سنگ پر سیر کرتی ہوئی وے ہر من میں ممتہ کو بھرتی ہوئی چلو آنکھوں سے دیکھ لو بھالو رتن ہے تر لوکی کا سنبھال لو سبھی زک چاہیں گھر میں موجود ہیں مگر سندری بن وہ بے سد ہیں وے بلوان راجہ ہے کس کام کا نہ پایا جو ساتھی یہ آرام کا کرو اس سے شادی تو جانیں گے ہم محلو میں لاؤ تو مانیں گے ہم یہ سنکر وچن شم کا دل بڑھا مہا سگریف سے یوں کہا جاؤ دیوی سے جا کے جلدی کہو کی پتنی بنو محلو میں آرہو تب ہی دودھ پرنام کر کے چلا ہمالیہ پیجہ بھگوطی سے کہا مجھے بھیجا ہے اسر مہراج نے اتی یودہ دنیا کے سر تاج نے وہ کہتا ہے دنیا کا مالک ہوں میں اس سندر تو مستری رتن ہو ہو کیوں نسٹ کرتی سندر تائی کو بنو میری رانی تو سکھ پاؤگی نہ بھٹکو گی بن میں نہ دکھ پاؤگی جوانی میں جینا وہ کس کام کا ملانا میشے سکھ جو آرام کا جو پتنی بنو گی تو اپنا اونگا میں جان اپنی قربان کر جاؤں گا دوحہ دودھ کی باتوں پر دیا دیوی نینہ دھیان کہا ڈاٹ کر سن ارے مرک کھول کے کان سنا میں نے دیتے بلوان ہے دنیا میں شہجور دھنوان ہے سبھی دیوتہ ہیں اس سے ہارے ہوئے چھپے فرتے ہیں در کے مارے ہوئے یہ مانا کی رتنوں کا مالک ہے وہ سنا یہ بھی سسٹی کا پالک ہے وہ مگر میں نے بھی ایک پرنٹ آنا ہے تب ہی نہ اسر کا حکم مانا ہے جسے جگ میں بلوان پاؤں گی میں اسے کنت اپنا بتنا ہوں گی میں جو ہیں شمب طاقت کے ابھیمان میں تو بھیجو اسے آئے میدان میں دوہا کہا دوت نے سندری نہ کر یوں ابھیمان شمب نشم ہے دونوں ہی یودہ عدی بلوان ان سے لڑکر آج تک جیت سکا نہ کوئے تو جھوٹے ابھیمان میں کہہ جیون کھوئے امبا بولی دوت سے بند کرو اپدیش جاؤ شمب نشم کو دو میرا سندیش چمن کہے دیت جو وے پھر کہنا آئے یودھ کی پردیگہ میری دینا سب سمجھائے جیم آکالی چھٹا ادھیائے نف درگا کے پاڑ کا چھٹا ہے یہ ادھیائے جس کے پڑھنے سننے سے جیو مکت ہو جائے رشی راج کہنے لگے سن راج من لائے دوت نے آکر شمب کو دیا حال بت سن کر سب ورطاند کو ہوا کرو سلاغ دھوم لوچن سینہ پتی بلا لیا تت کال آگیا دی اس اصر نے سینہ لے کر جاؤ کیشو سے تم پگڑ کر پاکر آگیا شمب کی چلا دیت بلوان سینہ ساٹھ ہجار لے جلدی پہنچا آن دیکھا ہمال شکر پر بیٹھی جگت آدھار کرود میں تب سینہ پتی بولا یو للکار چلو خوشی سے آپ ہی مم سوامی کے پاس نہیں تو گورو کا تیرے کر دوں گا میں ناج سنے بھوانی نے وچن بولی تج بھوان دیکھوں تو سینہ پتی کتنا ہے بلوان میں ابلہ تب خات سے کیسے جان بچاؤں بینہ یود پر کس طرح ساتھ تمہارے جاؤں لڑنے کو آگے بڑا سن کر وچن دلیر درگا نے ہنکار سے کیا بھزم کا ڈھیر سینہ کر گرجنا لاکھو دیئے سہار سینے دیتیوں کے دیئے نج بنجوں سے پھاڑ لاشوں کے تے لگ رہے رن بھومی میں ڈھیر چہوں طرف تھا پھر رہا جگ دم با کا شیر دھوم لوچن اور سینہ کے مرنے کا سنہا دیتے راج کی کرو سے ہو گئی آنکھ لال چند بھند تب دیتے وں سے بولا یو للکار سینہ لے کر ساتھ تم جاؤ ہو ہو شیار مارو جا کر سنگھ کو دیوی لاؤ ساتھ جیتی کرنا آئی تو کرنا اس کا گھات دیکھوں گا اس امبے کو کتنی بلوالی جس نے میری سینہ یہ مار سبھی ڈالی آگیا ساتھ ادھائی چند منڈ چطرنگنی سینہ کو لے ساتھ اشتر ششتر لے دیوی سے چلے کرنے دو ہاتھ گئے ہمالیہ پر جبی درشن سب نے پائے سنگ چڑی مام بی کا کھڑی وہاں مسکرائے لیے تیر تلوار دہتے ماتا پہ دھائے دوستوں نے ششتر دیوی پہ کئی برسائے کرود سے امبا کی آنکھوں سے بھری جلالی نکلی درگا کے مقصے تب ہی مہا کالی خال پیٹی چیتے کی گل منڈن مالا لیے ہاتھ میں کھپر اور ایک کھڑگ وشالہ لپ لپ کرتی لاج جب موسے تھی نکالی اتی بھیان گروپ سے فرتی تھی مہا کالی اٹھ ہاس کر گر جی تب دیتیوں میں دھائی مار دھاڑ کر کے کنی اسروں کی صفائی پکڑ پکڑ بلوان دیتے سب موں میں ڈالے پاؤں نیچے پیس دیے لاکھوں مت والے رنڈوں کی مالا میں کالی شیش پروے کئیوں نے تو پران ہی ڈر کے مار کھوئے چند مونڈ یہ ناش دیکھ آگے بڑھ آئے مہا کالی نے تب اپنے کئی رنگ دکھائے کھڑک سے ہی کئی اسروں کے ٹکڑے کر دینے کھپر بھر بھر کر لہو لگی دیتیوں کا پینے دوہا چند مونڈ مار کر آئی ہوتو ماں پاس سے گھر کر ہو گا نام تیرے کا جھاب جو شرد دو شفا سے سپتم پڑے ادھیائے مہا کالی کے کریپ سنکٹ سب مٹ جائے نوز رگ کا پاٹ یہ چمن کر ایک کلیان پڑھنے والا پائے گا مو مانگا وردان جائے ماں آٹھمہ ادھیائے دو ہا کالی نے جب کر دیا چند مند کا ناش سنکر سینہ کا مرن ہوا نشیم اداست تبی کرو کر کے بڑھا آپ آگئی کٹھے کیے دیت جو رنڈ سے بھاگے کلوں کی کلے اسروں کی لی بلائیں کیا حکم اپنا انہیں تب سنائی دیا حکم اپنا انہیں تب سنائی چلو یود بھومی میں سینہ سجا کے فیرو دیویوں کا نشات مٹا کے ادھیا یود اور شمب تھے دیت یودہ بھرا ان کے دل میں بھینکر کرو دا اصور رکھت بیچ کو لے ساتھ دائے چلے کال کے موں میں سینہ سجائے منی بولے راجہ وے شمب ابھی مانے چلا آپ بھی خاتم دھنوش تانی جو دیوی نے دیکھا نئی سینہ آئی دھنوش کی تب ہی دونی مانے چڑھائی وے ٹنکار سن گنجا اکاش سارا مہا کالی نے ساتھ کلکار مارا کیا سنگ نے بھی شبد فیر بھی انکر آئے بیلت رشول ہاتھوں ملائی شیوہ شکتی شنکر کی جگ میں کہلائی وے امبا بنی سوامی کارتی کی انشی چڑھی گرود آئی جو تھی وشنو انشی وارا ہیں انش سے روپ وارا ہی آئی وے نرسنگ نے نرسنگ کہلائی اے راوت چڑھی اندر کی شکتی آئی مہا دیوی چنڈی کا روپ بھیانک دھار گھور شب سے گرج کر کہا شنکر سے جاؤ بنو دودھ سندیش جے دیتیوں کو پہنچاؤ جیوت رہنا چاہتے ہیں تو جا بسے پتال اندر کو تر لوگ کا دیو راج سنبھال نہیں تو آئے یدھ میں تج جیون کی آس ان کے رقص سے بچے گی مہا کالی کی پیاس شیف کو دودھ بنانے سے شیف دودھ ہوا نام اس چنڈی مہا مایہ نے کیا گھور سنگرام دیتیوں نے شیف شمبو کی نام آنی ایک بات ایک ناب چلے جدھ کرنے سب ہی لے سینہ ساتھ آسر سینہ نے تب ہی لی سب شکتیاں گھیر چلے تیر تلوار تب ہوئی ید کی چھیڑ دیتیوں پر سب دیویاں کرنے لگی پرہار چھن بھر میں ہونے لگا اسر سینہ سہار دشو دشو شاو میں مچا بھیان کھا ہا کھا چھا رہا تھا وہاں تیج اپار سن کالی کی گرج نا ہوئے دیتے کھیج تب ہی ید کرنے بڑھا رکت بیج گھتا جاتے ہی ماری بلشالی نے چلائے کئی بان تب کالی نے لگے تیر سینے سے واپس فرے رکت بیج کے رکت کترے گرے ردیر دیتے کا جب جمعی پر بہا ہوئے پرگڑ پر دیتے ابھی لاکھا پر ان کے رکت کترے جتنے گرے انہی سے کئی دیتے پیدا ہوئے یہ بڑھتی ہوئی سینہ دیکھی جب ہی تو گھبرا گئے دیفتہ بھی سب وکل ہو گئی جب سب ہی شکتیاں تو چنڈی نے مہا کالی کا سکھا کرو اپنی جیبہ کا وستار تم فیلاؤ یہ مو اپنا اک بار تم میرے ششتروں سے لہو جو گرے وے دھرتی کے بدلے جبان پر پڑے لہو دیتیوں کا سب پیے جاؤ تم جی لاشیں بھی بکشن کیے جاؤ تم نہ اس کا جو گرنے لہو پائے گا تو مارا اصر نشچے ہی جائے گا دو گرائی شیش کٹا تو لہو گرہ چامونڈا پی گئی رکت بیج کے رک سے سکے نہ نشچر جی مہا کالی موں کھول کے دھائی دیتے کے ردیر سے پیاس بجھائی دھرتی پہ لہو گرنے نہ پایا خپر بھر پی گئی مہ مایا بھے ناش تب رکت بیج کا وردانہ سب دیون کا کیو کلیانہ خوشی سے نت کیا شکتین جو یہ پاٹ پڑھے یا سنائے منوان چیت فل مست پائے اس کے شطروں ناش کروں گی پوری اس کی آس کروں گی ماسم پتر کو میں پالوں گی سب بھنڈارے بھر ڈالوں گی دوہا تین کال ہے ست شکتی کا یہ شکتی کا وردان نو درگا کے پاٹ سے ہے سب کا کلیان بھکتی شکتی مکتی کا ہے یہی بھنڈار اسی کے آسرے چمن ہو بھو ساگر پار نوراتر میں جو پڑے دیوی کے مندر جائے کہے مار کنڈے رشی منوان چیت فل پائے وردہ تی وردائنی سب کی آسپ جائے پریم سہیت مہیا کی جو بھی ستوتی گائے سنگ سواری مہیا کی من مندر جب جائیں کسی بھی سنکٹ سے پڑا بھکت نہیں گھبرائے کسی جگہ بھی شد ہو پڑے یا پاٹ سنائے چمن بھوانی کی قریبہ اس پر ہی ہو جائے نو نو ادھیائے راجہ بولے رشی مہیمہ سنی اپار رکت بیج کو یدھ میں چنڈی دیا سہار کہو رشی ورب مجھے شمب نشمب کا حال جگ دمبے کے ہاتھوں سے آیا کیسے کال رشی راج کہنے لگے راجن سن من لائے درگا پاٹ کا کہتا ہوں اب میں نو رکت بیج کو جب شکتی نے رن میں مارا چلا ید کرنے شمب لے کٹک اپارا چاروں اور سے دیتیوں نے شکتی کو گھیرا تب ہی چڑھا مہاکالی کو بھی کرود گنیرا مہا پراکرمی شمب لیے سینہ کو آیا گدہ اٹھا کر مہا چنڈی کو مارندھ آیا دیوی اور دیتیوں کے تیر لگے پھر چلنے بڑے بڑے بلوان لگے مٹی میں ملنے رن میں لگی چمکانے وہ تیکھی تلوارے چاروں طرف لگی ہونے بھی ہنکر للکارے دیتی لگا رن بھومی میں مایا دکھلانے ایک سے لگا انیک وے اپنے روپ بنانے چنڈی چڑی امبانے کر پرلے دکھلائی چنڈی کے کھنڈ نے ہاہا کار مچائی بھر بھر خپر دیتیوں کا لہو پی گئی کالی پرتوی اور اکاش میں چھائی کھون کی لالی اسٹ بجی نے شمب کے سینے مارا بھالا دیتی کو مرشد کر کے اسے پرتوی پر ڈالا شمب گرا تو چلا نشم بھرا من کرو دا اٹھ خاص کر گر جا وے بل شالی یو دا دو ہا اسٹ بجی نے دیتیوں کی مارا چھاتی دیر ہوا پرگڑ پھر دوسرا چھاتی سے بلبیر بڑھا وے درگا کی طرف خاتھ لیے ہتھیار کھڑگ لیے چنڈی بڑی کیا دیتے سہار شیفدتی نے کھا لیے سینہ کے سب ویر کماری چھوڑے تبی دھنوش سے لاکھوں تیر برمہانی نے منتر پڑ فینکہ ان پر نیر بزم ہوئی سینہ سب دیون باندھا دیر سینہ سہید نشم کا ہوا رنم سہار تلوکی میں مچ گیا ماں کا جائے جائے کار چمن نو مدھی کی قطع کہی سخ سار پاٹ ماتر سے ہی میٹے بھیش مکست اپار جائے ماں کالی دس ماں دیائی دو ہاریشی راج کہنے لگے مارا گیا نشم کرود بھرا بیمان سے بھولا بھائی شم اری چطردرگا تجھے لاج جرانہ آئے کرتی ہے ابھیمان تُو بل اوروں کا پائے جگدہ تی بولی تبی دوست تیرا ابھیمان میری شکتی کو بھلا سکے کہاں پہچان میرا ہی تر لوک میں ہے سارا وستار میں نے ہی اپ جایا ہے یہ سارا سنسار چنڈی کالی اندری سب ہی میرا روپ ایک ہوں میں ہی امبی کا میرے سبی سوروپ میں ہی اپنے روپوں میں ایک جان ہوں اکیلی مہاشکتی بلوان ہوں چڑی سنگ پر داتی للکار تی بھیانکتی روپ بھی دھار تی بڑھا شمب آگے گرچتا ہوا گدھا کو گھوماتا ترچتا ہوا تماشا لگی دیکھنے دیوتا اٹھایا اسور مایا کر درگا پر چلایا تو چکر سے کٹا بھوانی نے گرہ دھرتی پر ہو گرہ اکیلے دو اکیلی 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 بھوانی نے اکیلی مستق نیتر وہیں کھل گیا ہوئی جوالا اتپن بنی چندی وہ اکیلی وائیو دیکھ پا کھنڈی کو پھر اکاش میں ید بھینکر ہوا وہاں چندی سے شمب لڑتا رہا دو ہا مارا رن چندی نے تب تھپڑ ایک مہان ہوا مرشی دھرتی پہ گیرا شمب بلوان جلدی اٹھ کر ہو کھڑا کیا گھور سنگرام دیتے کہ اس پراکرم سے کھاپ دیو مگر تُو نے زینہ مٹائی میری اگن کرو تُو نے بڑھائی میری میرے ہاتھوں سے بچنے نہ پاؤگی میرے پاؤں کے نیچے پس جاؤگی یہ کہتا ہوا دیتے آگے بڑھا بھوانی کو یہ دیکھ گصہ جڑا چلایا وہ ترشو للکار کر گرا کٹ کے سر دیتے کا دھرتی پر کیا دوست اصروں کا مان سہار سبھی دیوتاؤں نے کی جائجائکار خوشی سے وہ گندر وگانے لگے نرتے کر کے ماں کو رجھانے لگے چمن چرنوں میں سر جھکاتے رہے وہ وردان مئیہ سے پاتے رہے یہی پات ہے دس میں ادھی آئے کا جو پریتی سے پڑھ شردہ سے گائے گا جگ دم بے کی بھکتی پا جائے گا شرن میں جو مئیہ کی آ جائے گا دوہ آد بھوانی کی کرپہ منو کام نہ پائے چمن جو درگا پات کو پڑھے سنے اور گائے کلی کال وکرال میں جو چاہو کلیان آد شکتی جگ جنی کا کرو پریم سے دھیان شردرگا ستی کا کرو پات چمن دن رین کرپہ سیاد بھوانی کی ملے گا سچا چین جائے ماں کالی گیرمہ ادھائی ریشی راج کہنے لگے سنو اے پرتفی نریش مہا اصور سہار سے مٹ گے سبی کلیش اندر آدی سبی دیو کرنے لگے گنگان تُو رکھ والی ما شر ناغ کی کرے تُو بھکتوں کے سنکڑ بھوانی ہرے تُو وشویشوری بن کے ہے پالتی شیوہ بن کے دکھ سر سے ہے ٹالتی تُو کالی بچائے مہا کال سے چنڈی کرے رکشہ جنچال سے تُو برمہانی بن روک دیوے مٹا تُو تیجو مئی تیج دیتی بڑھا تُو ماں بن کے کرتی ہمیں پیار ہے تُو جگد امبے بن بھرتی بھندار ہے کریپا سے تیری ملتے آرام ہے ماتا تمہیں لاکھوں پرنام ہے تُو تر نتر والی تُو نارائنی تُو امبے مہا کالی جگدار گنوں سے پون مٹ آتی ہے تُو داسوں کو اپنے پہنچ آتی ہے سکھ چڑی ہنس وینا بجات ہے تُو تب ہی تو برمہ آنی کہلات ہے تُو وارا ہی کا روپ تم نے بنائیا بنی ویش نوی اور سدھرشن چلائیا تُو نرسنگ بن دیت سنہار تی تُو سر ویش فری درگا تُو مات اندرہ تُو ہی نینا دیوی تُو ہی مات جوالا تُو ہی چنت پونی تُو ہی دیوی بھلا چمک دامنی میں ہے شکتی تمہاری تُو ہی پرفتو والی ماتا مہتاری تُو ہی اسٹ بجی ماتا درگا بھوانی تیرے مایا مئیہ کسی نے نہ جانی تیرے نام نو درگا سکھ دام ہے ماتا تمہیں لاکھوں پر نام ہے تمہارا ہی یشوی دونے گایا ہے تجھے بھکتوں نے بھکتی سے پایا ہے تیرے نام لینے سے ٹلتی بلائیں تیرے نام داسوں کے سنکٹ مٹائیں تُو مہا مایا ہے پانپو کو ہرنے والی تُو ادھار پتی تو کا ہے کرنے والی دوحہ ستوتی دیووں کی سنی ماتا ہوئی کرپال ہو پرسن کہنے لگی داتی دین دیال ستہ داسوں کا کرتی کلیان ہوں میں خوش ہو کے دیتی یہ وردان ہوں جب ہی پیدا ہوں گے اسر پرتوی پر تب ان کو ماروں گی میں آن کر میں دوستوں کی لہو کا لگاؤں گی بھوگ تب ہی رکت دنت کہیں گے یہ لوگ بینہ گرب افتار دھاروں گی میں تو شت آکشی بن نہ ہاروں گی میں بینہ ورشہ کی ہن اپ جاؤں گی اپار اپنی شکتی میں دکھ لاؤں گی ہمالے گفہ میں میرا واس ہوگا یہ سنسار سارا میرا داس ہوگا میں کل یگ میں لاکھوں فیروں روپ دھاری میری یوگنیا بنیں گی بیماری جو دوستوں کے رکتوں کو پیا کریں گی وے کرموں کا بھکتان کیا کریں گی دوہا چمن جو سچے پریم سے شرن ہماری آئے اس کے سارے کسٹ میں دھنگی آپ مٹ آئے پریم سے درکہ پاٹ کو کرے گا جو پرانی اس کی رکشہ صدا ہی کریں گی مہارانی بڑھے گا چودہ بھون میں اس پرانی کا مان چمن جو درکہ پاٹ کی شکتی جائے جان اکادش ادھیائی میں ستوتی دیون کین اسٹ بجیما درکہ سب وپتہ ہرلین بھاو سہیت اس کو پڑھو جو چاہے کلیان مو مانگا دیتی چمن ہی داتی کلیان جائے ماں کالی باروہ ادھیائی دادش ادھیائی میں مہا کا اشریواد سنو راجہ تم من لگا دیوی دیو سمواد مہا لکش میں بولی تب ہی کرے جو میرا دیان نجدین میرے نام کاجو کرتا ہے گان بدھائیں اس کی سب کرتی ہوں میں دور اس کے گرہ سک سمپتی بھرتی ہوں بھرپور اسمی نومی چتردشی کر کے ایک آگ رجیت من کرم وانی سے کرے پاتھ جو میرا نت اس کے پاپ وے پاپوں سے اتپن ہوئے کلیش دکھ بھرتی بھرتی پوروک پاٹ جو پڑے جا سنے سنائے مہا ماری بیماری کا کس نہ کوئی آئے جس گھر میں ہوتا رہے میرے پاٹ کا جاپ اس گھر کی رکشہ کروں میٹ سبھی سنت آپ گیان چاہے اگیان سے جپے جو میرا نام ہو پرسن اس جیو کروں میں پورے کام نوراترو میں جو پڑے پاٹ میرا من لائے بینا یتن کی سبھی منوان چیت فل پائے پوتر پوتر دھندھام سے کروں اسے سمپن سرل بھاشا کا پاٹ جو پڑے لگا کر من برے سوپن گرہ دشا سے دھونگی اسے بچا پڑے گا درگا پاٹ جو شردہ پریم بڑھا بھوت پریت پیشاشنی اس کے نکٹ نہ آئے اپنے درد وشوا سے پاٹ شو میرا گھائے نرج نوان سنگھ ویاغ سے جان بچاؤ آن راج آگیا سے بھی نہ ہونے دو نقصان بھور سے بھی باہر کرو لمبی بھجا پسار چمن جو درگا پاٹ پڑ کرے گا پریم پکار سنساری ویپتیا دیتی ہوں میٹال جس کو درگا پاٹ کا رہتا صدا خیال میں ہی ردھی سدھی ہوں مہا کالی وکرال میں بھگوط چند شکتی شیو وش بھیر حنمت مک گن ہے میرے بلوان درگا پاٹ پہ سدھا کرتے کریپا مہان اتنا کہہ کر دیوی تو ہو گئی انتر دھیان سبھی دیوتا پریم سے کرنے لگے گنگان پوجن کرے بھوانی کا مو مانگا فل پائے چمن جو درگا پاٹ کو نت شردہ سے گائے وردادی کا ہر سمیں کھلا رہے بھندار اچھت فل پائے چمن جو بھی کھرے پکار اکیس دن اس پاٹ کو کر لے نیم بنائے ہو وشواش اٹل تو واقع صد ہو جائے پندرے دن اس پاٹ میں لگ جائے جو دھیان آنے والی بات کو آپ ہی جائیں جان نو دن شردہ وشواش سے کرے نو درگا کا پاٹ نو نو ندھی سک سمپتی رہے وشاہ تھاٹ سات دنوں کے پاٹ سے بلبودھی بڑھ جائے تین دنوں کا پاٹ ہی سارے پاپ مٹائے منگل کے دن ماتا کے مندیر کریں دھیان چمن جیسی منبھاونا ویسا ہو کلیان شدی اور سچائی ہو من میں کپٹ نہ آئے تجکر سبھی ابھی مان نہ کسی اس پاٹ سے پائے سچا چین دادش یہ ادھیائی ہے مکتی کا داتار چمن جی ہو کر نیڈر اترے بھو سے پار جائے ماں کالی تیرواں ادھیائی ریشی راج کہنے لگے من میں اتی حرش تمہیں مہاتم دیوی کا میں دیا سنائے آد بھوانی کا بڑا ہے جگ میں پر بھاؤ تم بھی مل کر ویش سے دیوی کے گنگ شرن میں پڑو تم بھی جگ دمبے کی کرو شردہ سے بھکتی ماں امبے کی یہ موممتہ ساری مٹا دے وے گی تجھے گیان بھکتی سے بھر دے گی تیرے کام پورے یہ کر دے وے گی سب آسرے چھوڑ گنگ گائی بھوانی کی ہی شرن میں آئی سورگ مکتی بھکتی کو پاؤ گے تم جو جگ دمبے کو ہی دھیاؤ گے تُم دوہ چلے راجہ اور ویش یہ سنکر شبد سب اپدیش اراث نہ کرنے لگے بنا کچھ دن کھا فل فول کو کیا تب ہی نیراہار پوجہ کرتے ہی دیئے تینوں ورش گجار ہون کنڈ میں لہو کو ڈالا کٹ شریر رہ شکتی کے دھیان میں ہو کر اتی گم پیر ہوئی چنڈی پرسن درشن دکھایا مہا درگان مو سے سنو میں میں پرسن ہوں مانگو وردان کوئی جو مانگوگے پاؤگے تو مجھ سے سوئی کہا راجہ نے مجھ کو تو راج چاہیے مجھے اپنا وہی تخت تاج چاہیے مجھے جیتنے کوئی شتروں نہ پائے کوئی ویعری ماں میرے سممکھ نہ آئے کہا ویش نے مجھ کو تو گیان چاہیے مجھے اس جنم میں ہی کلیان چاہیے دوہا جگ دمبے بولی تب ہی راجن بھوگو راج کچھ دن ڈہر کے پہنوگے اپنا ہی تم تاج سوریہ سے لے کر جنم سورنک ہوگا تب نام راج کروگے کلپ بھر اے راجن سکدام ویش تمہیں میں دیتی ہوں گیان کا وی بھنڈار جس کے پانے سے ہی تم ہوگے بھو سے پار اتنا کہہ کر بھگوطی ہوگئی انتر دھیان دونوں بھکتوں کا کیا داتی نکل نف درگا کے پاٹ کا تیروا یہ ادھیائے جگ دمبے کی کرپا سے بھاشا لکھا بنائے ماتا کی عدبت کتھا چمن جو پڑھے پڑھے سنگ وہانی درگا سے من وانشیت فل پائے برہما ویشن شیو سبی دھرے داتی کا دھیان شکتی سے بھکتی کا یہ مانگے سب وردان امبے آد بھوانی کا یشک آوے سنسار اسٹ بجیم امبی کے بھرتی صدا بندار درگا ستی پاٹ سے پوجے سب کی آس سب شتی کا ٹی کا جو پڑھے مان وشواش انگ سنگ داتی فیرے رکشا کرے ہمیش درگا ستی پڑھنے سے مٹتے چمن کلیش چاہ ما کالی سد کونجی کا ستروت ہی دیوی سنو میں اتم کونجی کا ستروت کے گیان کا اپتیش دوں گا جس کے پروحاف سے دیوی چندے کا پاٹ سفل ہوتا ہے اس کے لئے کوج ارگلا کیل کرہ سکت دھیان نیاز تتھ یہاں تک کی ارچنا کی بھی آوش اکتہ نہیں ہے کیول کونجی اپنے گھپت آنکی تر سیاس گھپت رکھنا چاہیے یہ اتم کونجی کا سروت کیول پاٹ کے دوارہ مارن موہن وشکرن ستمبن وی اچھاٹن آدھی ادیش کو صد کرتا ہے منتر آم ایم حریم کلیم چام ہنڈائے وچھے آم گلوم ہن کلیم جھوم سہ جھول 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 پرجول پرجول ایم حریم کلیم چام ہنڈائے وچھے جھول ہم سم لم شم فٹ سواہا ہے رودر کے سوروپ والی دیوی ہے مدودیتے کو مارنے والی کیٹب ویناشنی کو کرنے والی اور نشم کا ناش کرنے والی ہے دیوی تمہیں نمسکار ہے ہے مہا دیو میرے اس جاپ کو جاگریت وے صد کروں ایم کے روپ میں سریشتی سوہ روپ نی حریم کے روپ میں جگت کا پالن کرنے والی اور کلیم کے روپ میں کام روپ نی وے سم برمہان روپ میں سدیو ہی نربیت دیتی ہو اس طرح تم ایم ریم کلیم چامون ڈائ وچ اس منتر کا سوہ روپ ہو دھام دھیم دھوم کے روپ میں دھرجٹی ارثات شیو کی تم پتنی ہو وام ویم بو روپ میں تم وانی کی ادھی شتاتری ہو کرام کریم کروم روپ بھرام بھریم بھروم کے روپ میں بھہر وی بھوانی تمہیں پن پن پرنام ہے ام کم چم تم تم پم یم شم ویم دھوم ایم ویم ہم شم دھی جاگرم دھی جاگرم ان سب کو توڑو اور دیپت کرو کرو سواہ پام پیم پوم روپ میں تم پاروطی پون یا ہٹ یو کی کھیچری مد رہو سام سیم سم روپ شب چتی دیوی کے منطر کو میرے لئے صد کرو یہ کنشی کا سروت منطر کو جگانے کے لئے ہے اسے بھکتی ہین پوشکوں کو نہیں دینا چاہیے پاروطی اسے گھپت رکھو دیوی جو منہ صد کنشی نہیں ملتی جیسے ون میں رونا نرارتھک ہوتا ہے جائے ماں کالی ملتی 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 ملتی